اسلام علیکم جی ایکٹیو میڈیم کا کہ ایکٹیو میڈیم کے گیم کرب سے کیا ملاب لی جاتی ہے اس کا گراف کیسا بنتا ہے کن کن پیرامیٹرز کے بیچ میں وہ گراف ہوتا ہے یہ سارا کوئی دیکھیں گے تو لاؤڈ فریکوینسی انسائیڈ دا کیوٹی میں ہم پہلے کیا کریں گے کہ جو آپ کا لانگیٹونل موڈ ہے انسائیڈ دا لیزر کیوٹی ہم کہہ دیتے ہیں اس کی لیندھ ایل ہے ریفریکٹیو انڈکس اینڈ ہے تو آپ کے پاس جو فریکوینسی ہے وہ وارابر آ جائے گی mc over 2nl تو یہ آپ کے پاس m اس کا موڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنڈامینٹل ہے جو بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے یہ اس کا ملٹیپل انٹیگرل ملٹیپل چلے گا تو پریکٹیس میں صرف وہی فریکوینسی جو ڈیفائن نہیں ہوں گی ماتھیمیٹیکلی یعنی سنگل فریکوینسی مگر اس کی ورد جو ہوگی وہ possible موڈ کے جو اردگیرد ہوگی وہ یعنی آپ کے پاس ماتھیمیٹیکلی ڈیفائن نہیں ہوں گی مثال کے طور پر جو لانگیٹویڈل موڈ ہے سٹینڈنگ ویو ہے ہم جانتے ہیں کہ لانگ دو آپٹیکل ایکزیز آف لیزر ہے تو سٹینڈگ ویو لیزر کے اندر ہوگی وہ کریئٹ ہوتی ہے جب لیکٹرومگنیٹک ریڈیشن بیک اینڈ فورس آتی ہیں کیوٹی میں یہ لاسٹ ٹیکچن میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں تو لاؤڈ فریکوینسی انٹسائیز آف لیزر وہ ہم ڈیٹرمن کریں گے لینس آف کیوٹی سے و این آف ریفریکٹیو جب اگر فریکوینسی جو رہا ہوں گی وہ نوڈ ہوں گے یعنی ایڈ بوتھ میررز ٹھیک ہے اب جیسے اگر آپ دیکھیں تو دسٹنس بیٹوین ٹوکن دیکٹیو نوڈ کتنا ہوتا ہے لیمڈا بائی ٹو تو جو کیوٹی کی لینس ہے وہ انٹیگرل ملٹیپل ہاف آف آف دی ویو لینس ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس ہم کہیں گے لاؤڈ فریکوینسی اس کے درمیان میں جو سپیس ہوگی وہ کانسٹنٹ انٹرول ہوگا جس کا مطلب وہ ایکوال ہو ہوگا بیسک فریکوینسی آف کیوٹی جیسے یہ میں ٹول بتا کیا ہوں کہ یہ آپ کی فنڈیمنٹل ہے اور یہ اس کا ملٹیپل ہے جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہتے ہیں سی بائی ٹو اینل یہ ٹو ٹائم ہو جائے گا یہ تھری ٹائم ہو جائے گا یہ وہ انٹرول دیا گیا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ دو فریکوینسی کے بیچ کا جو انٹرول ہے جیسے ہم نے یہاں سے ظاہر کیا سی بائی ٹو اینل ٹھیک ہے اچھا تو اب آپ کے جو لانگیٹوڈنل موڈر ل لیزر میں وہ ایکسپلین کرتا ہے صرف سپیسفک فریکوینسی کو جو ممکن ہوتی ہے کیوٹی کے اندر جیسے ہم سٹینڈنگ ویو کنڈیشن کہتے ہیں اب ہوتا کیا کہ جتنی پوسیبل فریکوینسیز ہیں وہ فریکوینسیز ہیں ان پہ ایمپلیفکیشن ہوتی ہے یعنی ایک منیمم ویلیو سے زیادہ ٹھیک ہے اور اس تاکہ اس پہ آور کام آیا جا سکے تو ہم کہتے ہیں جو لیزر کیوٹی سے امیٹ ہوں گی کیا مطلب کہ وہ فریکوینسیاں جن کی ایم اور کام کر سکیں اور وہ کیوٹی سے باہر آ سکیں تو منیمم ایمپلیفکیشن جو ڈیفائن ہوگی وہ لیزنگ تھریشورڈ کے لائے گی تو کنڈیشن جو لیزنگ تھریشورڈ کی کہ ایمپلیفکیشن جتنی ہے وہ برابر ہو جائے لاؤسز کے اب لاؤسز کب ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جو اب یہاں پہ جو کروکی آپ یہ لائنے لگی بھی دیکھیں یہ یہاں پہ تو آئیڈیل کیس دکھایا گیا ہے اب اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ ڈپینڈ کرے گی لاؤس میں وہ بھی شامل کریں گے جو ریڈیشن وہاں سے باہر نکل گئی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم اس کی ہائٹ کو کنسیڈر کریں گے اب اس کی مدد سے ہم ایک کرو بناتے ہیں جسے ہم گین کرو آف ایکٹیم میڈیم کہتے ہیں تو جو لیزر میڈیم کی ابیلیٹی میر کرنی ہے کہ آپٹیکل پاور کو بڑھایا جا سکے اسے ہم گین یا ایمپلیفکیشن کہیں گے تو آپ دیکھو یہ ریشو کس کس کے بیچ میں ہے آوٹپٹ پاور اور انپٹ پاور کے بیچ میں تو وہ اسے ہم ایمپلیفکیشن فیکٹر کہہ دیں گے کہ اتنے گناہ بڑھ گی اب جو گراف بن رہا ہے وہ فنکشن ہے فریکوینسی کا اور یعنی گین کا جو پلات ہے وہ فریکوینسی کا یعنی فنکشن ہے یعنی فریکوینسی کے لحاظ سے گین میں ویرییشن آ رہی ہے تو جسے ہم گین کر رکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریکوینسی جب آپ کی فریکوینسی کم ہے تو گین بھی تھوڑا ایک سرٹن فریکوینسی پہ گین بڑھ رہا ہے پھر اس فریکوین جو ایکٹیو میڈیم کی ہے اسے ہم مارک کریں گے لیشنگ تھریشوڑ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹی لائن کے ساتھ ون پوائنٹ دیرو لکھا ہے لیزر تھریشوڑ اور پوسیبل جو لانگیٹوڈنل موڈ ہوں گے یہ جو آپ لائنیں لیکھ رہے ہیں ون ٹو تری ہے تو اس کا مطلب دو طرح کی لائنیں ہوگی ایک ہوریزنٹل لائن لیزر تھریشوڑ ہے ورٹیکل لائن آپ کے لیزر کیوٹی موڈز ہیں جو اب کیا جی جو مارک ریجن آپ یہ ڈ اس کا جو یعنی کرو کا وہ تھریشوڑ انکروڈ کرے گا رینج آپ کے بعد جہاں پہ لیزر اکر کر سکتی ہے کہ یہاں پہ ممکن ہے اس سے نیچے ممکن نہیں ہے اچھا اب آپ کے پاس کیا ہے جناب اسی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی ویٹ زیادہ ہے اس کی ہائٹ زیادہ پھر ہائٹ کام ہے اس کی اور ہائٹ کام ہے اب جو ہائٹ ہے گین کرتی ہے وہ کس پہ لینٹ آف تی ایکٹی میڈیم اور اس کی ایکسائٹیشن پہ ٹھیک ہے اسی لئے آپ دیکھیں ڈیفرنٹ ہائٹ پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو پوسیبل لانگیٹوڈنل موڈ ہے لیزر کا وہ مارک پرپینڈگولر لائن کرتے ہیں جو اکلیس سپیسنگ ہے یعنی سب کی دوری ایک دوسرے سے ایک جیسی آپ کو دکھ رہی ہے پھر آپ کے پاس جو وہی فریکوینسی الاؤ ہوں گی انسائیڈزہ ڈسٹنس جن کے جو یعنی تھریش اوڈ سے اوپر ہوں گی جیسے یہ ڈاٹی لائن سے اوپر اوپر دکھایا گیا ہے تو اڈیسمنٹ موڈز کی اگر ہم ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں ڈیلٹا میو ایمیس یعنی موڈ سپیسنگ کی ہم بات کریں سی بیٹو اینل کے ایک پلنٹ آجے گا اب ہم جانتے ہیں جو امیشن ہے الیکٹرومگنیٹک ریڈییشن کا وہاں پہ ڈی ایکسائیٹیشن آف ایٹم ہوگا میڈیم میں اسے ہم فلورسنس بولیں گے تو جو انیشل ایکسائیٹیشن ہے جو کاز کرتی ہے ابزارفشن آف انرجی انسیڈنٹ فوٹان کی وجہ سے تو دو طرح کی باتیں آگئیں ایک ہ تو فلورسنس کی جو لائن ویٹھ ہے جسے ہم ڈیلٹا نیو ایل ڈیو سے ظاہر کریں گے وہ آپ کے پاس لیزر کی ویٹھ اوف ایمپلیفکیشن کروگی جو ہاف یعنی ایٹھ ہاف اوف میکسیمم ہائٹ پہ آئے گی ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جو فلورسن لائن ویٹھ ہے وہ کیا بتاتی ہے میکسیمم ویٹھ بتاتی ہے جتنی امیٹیڈ لیزر لائنز ہیں ان کی ٹھیک ہے اور آپ اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف پاسیبل جو لیزر م موڈ ہیں وہ کیسے نکالے جا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس فلورسنس لائن ویٹھ اور جو دو لائن آپ کے پاس موڈ ہیں ان کے درمیان کا جو دسٹنس ہے ان کی ریشو لینے سے میکسیمم آپ کے پاس کتنے پاسیبل لیزر موڈ حاصل ہوں گے تو لائن ویٹھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے آپ کے پاس یہ ریجن دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ ریجن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر جتنی لائن ویٹھ ہیں اور یعنی جس سے ہم نے فلورسنس لائن ویٹھ کا ہے اور ڈیو نمبر آف پوسیبل لیزر موڈ آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر سبسکرائب پر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ